ہمارے علماء احناف اس بات کے قائل ہیں جبکہ اس پر سراحت کے ساتھ کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ ایک گھر میں اگر پانچ آدمی چھ آدمی تین آدمی چار آدمی کمانے والے ہیں اور سب کے اوپر زکاة واجب ہے تو ان سب پر مستقل طور سے بڑے جانور میں ایک حصہ لینا یا چھوٹا ایک جانور زباہ کرنا واجب ہے یہ شریعت اسلامیہ کے مزاج کے مخالف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ابو ایوب انصاری رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کانت الضحایہ فی اہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں جو اضحیہ تھا جو قربانی کا جانور تھا کہ ایک انسان ایک بکری اپنے گھر اور اپنی جانب سے قربان کرتا تھا اس وجہ سے گوشت کی کھپت زائے نہ ہونے پائے ضرورت سے زیادہ جانوروں کی جان نہ جائے ان چیزوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ کے اس مسئلے کو سامنے رکھ کر کے ہم کو صحابہ اکرام کے طریقے کی جانب رجوع کرنا چاہیے کہ ایک گھرانے کی جانب سے اس میں کتنے بھی افراد ہوں اگر ایک سسٹم کے تحت زندگی گزارتے ہیں ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں چاہے اس میں سے کئی لوگ کماتے ہوں تو ایسی صورت میں ایک قربانی یعنی بڑے جانور کا ایک حصہ یہ چھوٹا ایک جانور کافی ہے اگر آپ کے پاس پیسہ زائد ہے آپ مدارس میں دے دیں مساجد کو سرطہ کر دیں غریبوں کے گھروں میں گوشت پہنچا دیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیں یہ تصور پیدا کر کے ہم کو قربانی کے معاملات پر کنٹرول کرنا ہوگا اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رونیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے